وَأَمَّا النَّوَاسِخُ فَالتَّقْيِّدُ بِهَا يَكُونُ لِلْأَغْرَازِ الَّتِي تُؤَدِّيهَا مَعَانِي أَلْفَاظِ النَّوَاسِخِ کَلِ اِسْتِمَرَارِ اَوِ الْحِكَايَةِ عَنِ الزَّمَنِ فِي كَانَ وَالتَّوْقِيطِ بِزَمَنٍ مُعَيَّنٍ فِي الظَّلَّ وَبَاتَ وَأَصْبَحَ وَأَنصَى وَأَظْخَاه گزشتہ سبق میں ہم نے اطلاق اور تقیید کا باب شروع کیا تھا اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جملے کے دو جوز ہوا کرتے ہیں ایک کو مُسْنَد کہتے ہیں دوسرے کو مُسْنَد الْحِ بعض اوقات مُسْنَد اور مُسْنَد الْحِ صرف ذکر ہوتے ہیں اور کوئی لفظ جملے میں ذکر نہیں ہوتا تو پھر اس صورت میں یہ کیا ہوں گے یہ مُسْنَد ہوں گے اور بعض اوقات مُسْنَد اور مُسْنَد الْحِ کے ساتھ ساتھ ان کا کوئی متعلق بھی ساتھ جملے میں ذکر ہوتا ہے تو اس صورت میں یہ کیا ہوں گے مُقَيِّد ہوں گے بھئی یعنی ان کے ساتھ وہ قید موجود ہوگی اور پھر انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ کلام کو مُسْنَد کہاں لائیں گے کلام کو مُقَيِّد کہاں لائیں گے انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جہاں کہنے والے کی غرض یہ ہو کہ وہ اپنے کلام میں کسی قسم اپنے کلام کو وہ مُقَيِّد نہ کرے تاکہ سننے والا جس راستے پر چلنا چاہے وہ چل سکے تو مقام ہے اطلاق کا وہاں پر وہ کلام کیسا لائے جائے مُتلق لائے جائے قید نہ لائے جائے اور بعض اوقات متقلم کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے کلام کو مُقَيِّد کرنا چاہتا ہے کسی خاص چیز کے ساتھ خاص طریقے پر کہ اگر اس چیز کی رعایت نہ رکھی جائے تو مطلوبہ فائدہ ہی خوات ہو جائے گا کلام وہ فائدہ ہی نہیں دے گا جو اسے مطلوب ہے سورت سمجھ میں آگئے تو یہ ہے تقیید کا مقام ایسے مقام پر مقید کلام لائے جاتا ہے پھر انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ کلام کو مقید کیا جاتا ہے مفعولوں کے ساتھ جو پانچ مفاعل آپ پڑ چکے اسی طرح جو ان جیسی چیزیں ہیں یعنی حال تمیز اور استثناء وغیرہ ہے اسی طرح نواسق ہیں اسی طرح شرط ہے نفی ہے اور توابع ہیں یعنی صفت صفت ہے تاقید ہے اعت پہ بیان ہے بدل وغیرہ ان کے ساتھ کلام کو کیا کیا جاتا ہے مقید کیا جاتا ہے یہ سب قیدیں ہیں یہ سب پھر ان کے فائدے ذکر کیے تھے کہ مفعولوں کے ساتھ کلام کو مقید کیوں کیا جاتا ہے اس کے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں تو بتلایا تھا کہ مفعول بھی ہی کے ساتھ اس لئے کلام کو مقید کیا جاتا ہے تاکہ سننے والے کو یہ بتلایا جائے کہ یہ فیل کس پر واقع ہوا ہے بعض اوقات مفہول مطلق کے ساتھ قید کیا جاتا ہے کلام کو تاکہ سننے والے کو پتا چلے کہ یہ کس نوع کا فیل ہے کس نوع کا فیل ہے یا اس کا عدد بیان کرنے کے لئے وغیرہ جی تفصیل گزرشتہ سبق میں بیان ہو چکی اور پھر انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ جو قیدیں ہوتی ہیں کلام کے اندر یہ جو اوپر جتنی چیزیں ذکر ہوئیں یہ ہیں قیدیں اور یہ قیدیں جو ہیں وہ ان پر کلام کے فائدے کا مدار ہوتا ہے یعنی کلام کے فائدے کا دار و مدار کس پر ہوتا ہے قیدوں پر اگر قید ہے تو وہ کلام فائدہ دے گا اور اگر اس قید کو اٹھا دیا جائے تو پھر یا تو وہ کلام ہی سیرے سے کاذب ہو جائے گا یا پھر وہ مطلوبہ فائدہ اس سے حاصل نہیں یعنی بعض وقت کلام ہی کاذب ہو جائے گا یا بعض وقت کلام کاذب تو نہ رہے گا لیکن وہ بزاد مقصود نہ ہوگا بزاد مقصود ہے مثلاً مثال میں نے ذکر کی تھی ایک شخص کہتا ہے لا آکلو خوبزن باریدن اگر باریدن قید ہے اس باریدن کو اٹھا دیں تو پھر تو کیا کلام رہ گیا لا آکلو خوبزن تو یہ تو اس کا مقصود ہی نہیں تھا تو دیکھو قید کو اٹھایا تو کلام مقصود ہی نہ رہا کہنے والا یہ تو نہیں کہنا چاہتا کہ میں روٹی نہیں کھاؤں گا وہ تو کیا کہنا چاہتا ہے مثلاً کہ میں تھنڈے روٹی نہیں کھاؤں گا صورت سمجھ میں آگئے تو یہ مفاعل اور اس جیسی جو چیزیں ہیں ان کے فائدے ذکر ہو گئے ان کے ساتھ کلام کو کیوں مقید کیا جاتا ہے اس کے بعد دوسری چیز آئی تھی نواسخ پھر اس کے بعد شرط ہے اس کے بعد نفی ہے اس کے بعد توابع ہیں یہ ساری قیدیں ہیں یہ ان سب کے الگ الگ فائدے ذکر کرتے جائیں گے تو سب سے پہلے مفاعل ونحویہ اور اس جیسی جو چیزیں ہیں حال استثناء تمیز وغیرہ ان کے فائدے ذکر کر دیئے اب نواسخ بیان کرنے لگیں کہ نواسخ کیا ہیں اور ان کے ساتھ کلام کو کیوں مقید کیا جاتا ہے اس کے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں میں پہلے بھی بتلا چکا گزشتہ سبق میں نواسخ سے مراد وہ افعال یا وہ حروف جو مبتدہ اور خبر پر داخل ہوتے ہیں اور ان کے مبتدہ ہونے کو منسوخ کر دیتے ہیں اور خبر اس کو مبتدہ کی خبر نہیں رہنے دیتے بلکہ اپنی خبر وغیرہ بنا لیتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں نواسخ تو دیکھو یہ منسوخ کر دیتے ہیں چونکہ مبتدہ کا مبتدہ ہونا اور خبر کا خبر ہونا اس لیے ان کو نواسخ کہتے ہیں مثلاً میں آپ سے کہتا ہوں زید قائم تو میں نے اس جملے میں قیام کس کے لئے ثابت کیا زید کے لئے تو زید ہوا مبتدہ قائم ہوئی اس کی خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ ہوا اور اس جملے کے اندر قیام زید کے لئے ثابت ہے اسی پر بعض وقت میں کانہ داخل کروں گا اور یوں کہوں گا کانہ زیدن قائم کانہ زیدن قائم اب اس کانہ نے کیا کام کیا یہ اس نے زیدن کو زیدن پہلے مبتدہ تھا اب اس کو مبتدہ نہیں کہیں گے اس کو کانہ کا اسم کہیں گے اور خبر جو تھی قائم یہ پہلے مبتدہ کی خبر تھی لیکن اب اس کو مبتدہ کی خبر نہیں کہیں گے بلکہ اب کیا کہیں گے کانہ کی خبر کہیں گے تو دیکھو اس نے مبتدہ کے مبتدہ ہونے کو اور خبر کے خبر ہونے کو منصوخ کر دیا اس لئے ان کو نواسخ کہتے ہیں نواسخ جمع ہے کس کے؟ ناسخ کے تو یہ منصوخ کرنے والے ناسخ ہیں اچھا تو دیکھئے کان زید قائمن زید کھڑا تھا اب بھی قیام کس کے لئے ثابت زید ہی کے لئے ثابت ہے لیکن کس زمانے میں زمانہ ماضی یہ زمانہ ماضی والا ترجمہ کہاں سے آیا کانہ سے تو دیکھو کانہ وغیرہ یہ جو نوازش ہیں یہ جب جملے پر داخل ہوتے ہیں اس کے معنی کو اپنا اثر دے دیتے ہیں کلام معنی اسی طرح رہتا ہے یعنی وہ خبر مقتدہ ہی کے لئے ثابت ہے جیسے زید قائمن یہ قائمن کس کے لئے ثابت تھا زید کے لئے تو کانہ زید قائمن اب بھی یہ قائمن کس کے لئے ثابت ہے زید کے لئے تو وہ خبر ابھی بھی ثابت تو مقتدہ ہی کے لئے ہے لیکن انہوں نے اپنے معنی کا اثر دے دیا زید قائمن کا معنی صرف کیا تھا زید کے لئے قیام ثابت ہے لیکن کانا جب داخل ہوا اس نے کیا فائدہ دیا اس نے اپنے معنی کا اثر بھی جملے میں ڈال دیا اب زید کے لئے قیام ثابت ہے یہ ترجمہ نہیں کریں گے بلکہ کیا کہیں گے زید کے لئے قیام ثابت تھا یعنی زمانہ ماضی میں تو کانا نے اپنے معنی کا اثر جملے پر ڈال دیا اپنے معنی کا اثر دے دیا جملے کو سورت سمجھ میں آگئی یا اسی طرح دیکھ لیجئے افعال قلوب ہیں افعال قلوب زیدن قائمون یہ ایک جملہ ہے اس پر ذرا افعال قلوب میں سے مثلا علیمتو لے آئیں علیمتو زیدن قائمان یا اس کے اور دوسری مثال عالیمن بلگ آلیں ساتھ علیمتو زیدن عالیمن تو پہلے تھا زیدن عالیمن اب کیا آیا علیمتو اور علیمتو نے کیا کیا مبتدہ کو اپنا مفعول اول بنا دیا دیکھو زیدن اب نہیں پڑھ رہے اب زیدن پڑھ رہے ہیں علیمتو زیدن یہ مفعول بنا لیا اور جو عالیمن ہے عالیمن کو اپنا مفعول ثانی بنا لیا دوسرا مفعول بنا لیا پہلے کیا تھا زیدن بھی مرفو عالمون اس کی خبر بھی مرفو آپ جب پڑھ رہے ہیں علم تو زیدن عالمان زیدن مخول اول عالمان مخول ثانی تو اس نے دونوں کو اپنا مخول بنا لیا اب ان کو مقتدہ خبر نہیں کہیں گے بلکہ زیدن کو کہیں گے یہ علم تو کا مخول اول ہے اور عالمان کو کیا کہیں گے یہ علم تو کا مخول ثانی ہے تو آپ مانا کیا ہوا عالم تو میں نے جانا کیا جانا کہ زید عالم ہے میں نے جان لیا کہ زید عالم ہے میں نے یقین کر لیا کہ زید عالم ہے اب مجھے بتائیے یہ عالم ہونا کس کے لئے ثابت ہے زید کے لئے تو دیکھو جیسے زیدن عالمون کے اندر یہ عالم ہونا زید کے لئے ثابت تھا تو عالم تو زیدن عالمان اس میں بھی عالم ہونا کس کے لئے ثابت ہے زید ہی کے لئے ثابت ہے ہاں عالم تو نے اپنے معنی کا فائدہ دیا سورت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی تو یہ بھی جو ہیں یہ جو نواسق ہوتے ہیں یہ قید ہوا کرتے ہیں کیا ہوتے ہیں قید یعنی جیسے پہلے ان کے بغیر تھا زیدن قائمون یا زیدن عالمون ان میں جیسے قیام پہلے زید کے لئے تھا یا عالم ہونا پہلے زید کے لئے تھا ان افعال کے داخل ہونے کے بعد پھر بھی وہ عالم ہونا یا قائم ہونا زید ہی کے لئے ثابت ہے ہاں البتہ انہوں نے اپنے معنی کا اثر دے دیا بتلا دیا عالم تو زیدن عالیمن کیا معنی کہ یہ زید کے لئے جو عالم ہونا ہے یہ کس طریقے پر ہے یقین کے طریقے پر ہے کس طریقے پر بھئی دیکھیں یہ افعال قلوب ہے نا افعال قلوب میں سے آپ نے پڑھا ہے بعض یقین کے لئے آتے ہیں اور بعض شک اور گمان کے لئے آتے ہیں اگر اسی کے جگہ ہوتا زنن تو زیدن عالیمن کیا معنی ہوتا میں نے گمان کیا میں نے خیال کیا کہ زید عالم ہے اور علم تو کا کیا معنی میں نے جان لیا یعنی یہ میں نے یقین کر لیا اعتقاد کر لیا یعنی مان لیا کیا کہیں مان لیا گوئے کہیں تو یہ یقین کے لئے آتا ہے تو دیکھو علم تو زیدن عالیمن علم ہونا اب بھی ثابت ہے زید کے لئے لیکن کس طریقے پر یقین کے طریقے پر کس طریقے پر اسی کی جگہ اگر ہوتا زنن تو زیدن عالیمن اب عالم ہونا اب زید کے لئے ثابت ہے لیکن کس طریقے پر گمان کے طریقے پر بھئی سورہ سمجھ میں آ رہی ہے گمان کے طریقے پر تو یاد رکھیں یہ سارے نواسط ہیں افعال ناقصہ جو مبتدہ کے مبتدہ اور خبر کے خبر ہونے کو منصوب کر دیتے ہیں افعال قلوب عالیم تو زیدن عالیمن یہ افعال قلوب یہ بھی کیا کرتے ہیں مبتدہ کے مبتدہ ہونے اور خبر کے خبر ہونے کو منصوب کر دیتے ہیں اسی طرح افعال مقاربہ ہیں جو کسی چفیل کے قریب ہونے پر دلالت کرتے ہیں قادا زیدن این یکتوبہ قریب ہے کہ زید لکھنے لگے قادا زیدن این یکتوبہ تو دیکھو یہ قریب ہونے پر دلالت کر رہا ہے قریب ہونے پر سمجھ میں آیا ہے اور اسی طرح اینہ وغیرہ بھی ہیں بھئی زیدن قائمون اسی پر ذرا اینہ لے آؤ اینہ زیدن قائمون اب زیدن اینہ کا اسم کہلائے گا اور قائمون اینہ کی خبر تو یہ بھی نواسخ میں سے ہے لیکن یہاں پر یہ وہ صرف وہ نواسخ بیان کر رہے ہیں جو افعال ہیں جو کیا ہیں افعال اور وہ کون سے ہیں افعال ناقصہ ہیں کانا وغیرہ افعال قلوب ہیں علمتو وجدتو ظننتو وغیرہ اور افعال مقاربہ ہیں قادا قربا عوشقہ وغیرہ بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی یہ بیان کر رہے ہیں تو ان کا میں نے کیا بتلایا یہ کیا کرتے ہیں مبتدہ کے مبتدہ ہونے کو منصوب کر لیتے ہیں اور خبر کے بار دینے سے پھر کیا کرتے ہیں مبتدہ کو اپنا اسم بنا لیتے ہیں اور خبر کو اپنی خبر پہلے میں مبتدہ کی خبر تھی اب اپنی خبر بنا لیتے ہیں اور بعض ان میں سے کیا کرتے ہیں مبتدہ کو اپنا مفعول اول بنا لیتے ہیں اور خبر کو اپنا مفعول اول بنا لیتے ہیں تو بہرحال جو بھی عمل کریں وہ جو خبر تھی وہ خبر ابھی اسی مبتدہ ہی کے لیے ثابت ہے لیکن انہوں نے اپنے معنی کا اثر دے دیا اس میں کیا کیا؟ اپنے معنی کا یہ اثر دے دیتے ہیں تو یہ ہیں نواسخ بھئی یہ مبتدہ کے مبتدہ ہونے اور خبر کے خبر ہونے کو کیا کر دیتے ہیں؟ منصوب کر دیتے ہیں یعنی وہ خبر مبتدہ کی خبر نہیں رہتی بلکہ ان کی خبر بن جاتی ہے بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو ان کے ساتھ مقید کیا جاتا ہے زید قائم اسی پر کبھی کانہ لے آئیں گے زید عالم اسی پر کبھی علمتو یا ظننتو لے آئیں گے یا مثلا کیا تھا؟ قادہ زید ان اینکتوبہ یہاں قادہ کو لے آئے بھئی کیوں لے کر آئے؟ مقصد کیا ہے ان افعال کے لانے کا؟ ان کے ساتھ کلام کو کیوں مقید کیا جاتا ہے؟ کہتے ہیں اس لئے کیونکہ یہ اپنے معنی کا اثر دیتے ہیں کلام کو اور متقلم بھی چاہتا ہے کہ ان کے معنی کو بھی اپنے کلام میں لے آئے کیا کرے؟ وہ صرف زیدن قائمن نہیں بتلانا چاہتا بلکہ اس ساتھ یہ بھی بتلانا چاہتا ہے کہ یہ زید کیلئے قیام زمانہ ماضی میں تھا اور یہ زمانہ ماضی والا ترجمہ تو کون ادا کرتا ہے؟ کانہ ادا کرتا ہے تو وہ کانہ اس لئے لے آیا بھئی سورت سمجھ میں آگئی تو نواسخ کے ساتھ کلام کو مقید کیا جاتا ہے کیوں مقید کیا جاتا ہے؟ کیونکہ متقلم کے غرص کیا ہوتی ہے؟ وہ معنی متقلم کی غرص وہ معنی ہوتا ہے جو ان افعال کا تھا وہ اس معنی کو بھی دوسرے کو پہنچانا چاہتا ہے سورت سمجھ میں آگئی وہ کانہ کے معنی کو بھی جملے میں لانا چاہتا ہے تو اس کا یہی طریقہ ہے کانہ کو لے کر آئے ساتھ وہ علم تو کا معنی بھی ساتھ لانا چاہتا ہے تو اس کا یہی طریقہ ہے کہ علم تو کو ساتھ لے کر آئے گا سورت سمجھ وہ صرف زید علم نہیں کہنا چاہتا وہ زید کے لئے علم ثابت کرنا چاہتا ہے لیکن یقین کے طریقے پر لانا چاہتا ہے اس کو بتلانا چاہتا ہے تو پھر کیا کرے گا؟ وہ تو علم تو کا لفت فائدہ دیتا ہے تو اس کو ساتھ استعمال کرے گا سورت سمجھ میں آگئے آسان سی بات ہے کہ اس کی غرض وہ کیا ہوتی ہے متقلم کی غرض ان نواسخ کے الفاظ کا معنی جو ہے وہ ان کو ادا کر رہا ہوتا ہے اور کوئی لفظ ادا جب وہی لفظیں اس معنی کو ادا کر رہا ہے تو اسی لفظ کو لیں گے انہیں نواسخ والے لفظ کو لیں گے سورت بھی سمجھ جائے کہ مشکل ہو گئی جی دیکھئے کتاب پر وَأَمَّنْ نَوَاسِخُ اور باقی نواسخ جو ہیں فَتْتَقْيِّدُ بِهَا تو ان کے ساتھ مقید کرنا بِهَا حَاظَمِ نَوَاسِخِ ہی کو راجع ہے تو ان کے ساتھ مقید کرنا یعنی حکم کو کبھی کیا کیا جاتا ہے ان کے ساتھ مقید کیا جاتا ہے یہ کس لئے يَكُونُ لِلْأَغْرَازِ اللَّتِ یہ ان غرضوں کے لئے ہوگا اللَّتِ تُعَدِّيهَا جن غرضوں کو ادا کرتے ہیں کون ادا کرتے ہیں مَعَانِي أَلْفَاظِ النَّوَاسِخِ نواسخ کے الفاظ کے معانی کون ادا کرتے ہیں بھئی دیکھئے بس صرف لفظ ذرا مشکل ہے بات وہی ہے میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ قیام زید کیلئے ثابت ہے لیکن اس وقت نہیں زمانہ ماضی میں قیام زید کیلئے ثابت ہے اور کس میں زمانہ ماضی تو اب یہ زمانہ ماضی والا مانا یہ کون ادا کرتا ہے کانہ یعنی یہ کانہ کا مانا میری غرض ہوئی کانہ کا مانا جب کانہ کا مانا میری غرض ہوئی تو وہ تو کانہ کے لانے سے یہ ادا ہوگا لہٰذا میں کانہ کو استعمال کرلوں گا سورہ سمجھ میں آگئے تو میری غرض ہی وہ مانا ہوگئی زمانہ ماضی جو اس فیل کا تھا تو کہتے ہیں فَتْتَقِيدُ بِهَا يَكُونُ لِلْأَغْرَاظِ اللَّتِي تُعَدِّيهَا مَعَانِي أَلْفَاظِ النَّوَاسِخِ تو نواسِخ جو ہے ان کے ساتھ مقید کرنا ان غرضوں کے لئے ہوگا کہ ان غرضوں کو ادا کرتے ہیں مَعَانِي أَلْفَاظِ النَّوَاسِخِ نواسِخ کے الفاظ کے نواسِخ کے جو الفاظ ہیں ان کے جو معانی ہیں وہ متقلم کی غرض کو ادا کر رہے ہیں نواسِخ کے الفاظ کے جو معانی ہیں وہ متقلم کی غرض کو ادا کر رہے ہیں ان معانی کو کیسے لائیں گے وہ کس کا معنی ہے نواسِخ کے الفاظ کا معنی ہے تو ان کو کلام میں لانے کا بھی کیا طریقہ ہے نواسِخ کے لفظ کو لے آؤ جب لفظ آئے گا تو ساتھ کیا آ جائے گا معنی بھی آ جائے گا کل استعمراری جیسے کہ استعمرار ہے جیسے کیا ہے بھئی آپ نے پڑھا ہے کہانا دو قسم پر ہے ایک کہانا دائما ہے ایک کہانا منقطعہ ہے کہانا دائما ہے اور کہانا یاد رکھئے کہانا زید ان قائمن زید کھڑا تھا یہ کہانا منقطعہ ہے Twe Linda marinade قیام زید کیلئے ثابت تھا لیکن اس وقت نہیں ثابت کس زمانے میں ثابت تھا زمانے ماضی میں قیام زید کیلئے ثابت تھا ماضی کے زمانے میں زید کھڑا تھا اور پھر منقطع بھی ہو گیا ختم بھی ہو گیا اب قیام زہد کے لئے ثابت نہیں معنی سمجھ میں آرہا بھئی اور ایک قانع دائمہ ہوتا ہے وہ دوام کے لئے استعمال ہوتا ہے دوام بتلاتا ہے جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا اب دیکھو قانع کی خبرائی سمیعًا اور اسی طرح قانع کی خبرائی علیمًا سورہ سمجھ میں آرہا ہے اب کان اللہ سمیعًا تو اب اس کا یہ ترجمہ نہیں کرنا بھئی کہ اللہ سننے والے تھے زمانہ ماضی میں کان اللہ علیمًا اللہ جاننے والے تھے زمانہ ماضی میں یہ ترجمہ نہیں کرنا یہ تو کفریہ معنی بن جائے گا بھئی کیونکہ اللہ کی ذات بھی قدیم اور اللہ کی صفات بھی قدیم ہیں یہ بات پہلے بھی میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ ایک ہے قدیم ایک ہے حادث ایک قدیم ایک اردوالا قدیم ہے جس کا معنی پرانا ہونے کے وہ معنی نہیں ہے یہاں پر قدیم کا یہ استلاحی لفظ ہے قدیم کا معنی ہے وہ چیز جس پر کبھی عدم نہ آیا ہو یعنی کوئی زمانہ ایسا نہیں تھا جس میں اس کا وجود نہ ہو بلکہ ہر زمانے میں اس کا وجود تھا تو اس کو کہتے ہیں قدیم کیا کہتے ہیں قدیم اور حادث اس کی ضد ہے ایسی چیز جس کا پہلے وجود نہ ہو اور پھر وجود ہو جائے پھر وہ چیز پائی جائے یہ کیا ہے حادث تو جو جس قدیم ہوگی وہ حادث نہیں اور جو حادث ہے وہ قدیم نہیں اور یاد رکھئے صرف اور صرف اللہ کی ذات اور اللہ کی جو صفات ہیں وہ قدیم ہیں باقی جتنی چیزیں آپ کو دکھائی دیتی ہیں یا کائنات کی جتنی چیزیں اچھائے دکھائی نہیں بھی دیتی وہ سب حادث ہیں سب کیا ہیں حادث صرف اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات قدیم ہیں اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور جب سے اللہ کی ذات ہے تب سے اللہ کی صفات بھی ہیں تو اللہ کی ذات تو ہمیشہ سے تو اللہ کی صفات بھی ہمیشہ سے ہیں جبکہ باقی جتنی چیزیں ہیں چاہے یہ انسان ہیں چاہے یہ دنیا ہے چاہے یہ چاند ستارے ہیں چاہے یہ آسمان ہے چاہے جنت ہے چاہے جہنم ہے چاہے فرشتے ہیں یہ ساکھ چیزیں بھئی چاہے یہ عرش ہے جتنی چیزیں ہیں سب حادث ہیں ان سب کو اللہ نے پیدا فرمایا ایک زمانہ ایسا تھا کہ جب ان چیزوں کا وجود نہیں تھا تو دیکھو پہلے ان کا وجود نہیں تھا پھر ان چیزوں کا وجود آیا تو یہ سب چیزیں حادث ہیں کیا ہیں چاہے جتنا بھی زمانہ گزر جائے کروڑوں سال گزر جائے عربوں سال گزر جائے کھربوں سال گزر جائے لیکن ایک وقت تو ایسا تھا جب ان چیزوں کا وجود نہیں تھا بس اس کو حادث کہیں گے سورت سمجھ میں آگئے تو اب یہ جو اللہ کی ذات بھی قدیم اور اللہ کی صفات بھی قدیم تو اب اس کا یہ ترجمہ نہیں کرنا کہ اللہ سننے والے جاننے والے تھے بلکہ کیا ترجمہ ہے اللہ سننے والے جاننے والے ہیں اللہ سننے والے اور جاننے والے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کانا دائمہ یہ دوام بتلاتا ہے یہ بتلاتا ہے دیکھئے بھئی کانا کا اسم ہے لفظ اللہ سمیعاً یہ ہے کانا کی خبر یہ کانا دائمہ ہے یہ کانا یہ بتلا رہا ہے کہ اس کا جو اسم ہے یعنی ذات باری تعالیٰ اس کے لئے یہ سمیع کی صفت دوام کے طریقے پر ہے یعنی ہمیشہ کی طریقے پر ہے اللہ کے لئے ہمیشہ سمیع کی صفت ثابت ہے اسی طرح اگلی سبر آرہی ہے یہ کانا کیا بتلا رہا ہے کہ یہ علیم صفت جو ہے یعنی جاننے والا ہونا یہ اللہ کے لئے دوام کے طریقے پر ہے یعنی دائمہ ہے ہمیشہ ہے ہمیشہ تو اس کو کیا کہتے ہیں کانا دائما تو لہذا کانا دو قسم پر ہوا کانا منقطعہ اور کانا دائما کانا منقطعہ وہ زمانہ ماضی کے بارے میں بتلائے گا اور کانا دائما کیا بتلائے گا ہمیشہ بتلائے گا سورت سمجھ میں آگے وہ ہی بیان کر رہے ہیں کل استمراری جیسے کہ استمرار ہے استمرار ہے یہاں استمرار سے مراد استمرار ثبوتی ہے بھئی یہ بات مفصل بیان ہو چکی دوبارہ بیان کر دیتا ہوں سنیے بھئی میں نے جہاں پر یہ جملے کی اقسام ہم نے پڑھنا شروع کی تھی کہ ایک جملہ اسمیاں ہوتا ہے ایک جملہ فیلیاں ہوتا ہے غالباً پہلا باب تھا پہلا باب علم معانی کا وہاں تفصیل ذکر کی تھی کہ جملہ اسمیاں جو ہے جملہ اسمیاں وہ ثبوت پر دلالت کرتا ہے زیدن قائمون زیدن مبتدہ قائمون اس کی خبر مبتدہ اپنی خبر سے مل کر کیا بنا جملہ اسمیاں بنا اور جملہ اسمیاں ثبوت پر دلالت کرتا ہے یعنی یہ یہ بتلاتا ہے کہ یہ جو خبر ہے یہ اس مبتدہ کے لئے ثابت ہے یعنی زیدن قائمون یہ خبر کیا ہے قائمون یعنی قیام زید کے لئے ثابت ہے قیام زید کے لئے ثابت تو جملہ اسمیاں ثبوت پر دلالت کرتا ہے بس اور ایک ہوتا ہے جملہ فیعلیہ جملہ فیعلیہ خدوس اور تجدد پر دلالت کرتا ہے خدوس اور تجدد کا ایک معنی ہے عام استعمال ہوتا ہے کتابوں میں تو جدد اس سے آپ پریشان نہ ہو جانا خدوس اور تجدد کا ایک ہی معنی ہے کبھی دونوں لفظ استعمال ہو جائیں گے کبھی خدوس ہو جائے گا لفظ استعمال اور کبھی تجدد لفظ دونوں کا ایک معنی ہے خدوس اور تجدد کا معنی ہے ایک چیز کا پہلے وجود نہ ہو اور پھر پایا جائے تو خدوس اور تجدد کا معنی ہے ہونہ کیا معنی ہے ہونہ یعنی ایک چیز پہلے نہیں تھی اور پھر ہوئی یہ کیا ہے خدوس قام زیدن کیا معنی ہے دیکھئے قام فیل اور زیدن اس کا فائل اور یہ فیل اپنے فائل سے ملکا جملہ فیلیہ اور جملہ فیلیہ خدوس اور تجدد پر دلالت کرتا ہے کیا بتلاتا ہے کہ قیام زید کے لئے ثابت ہوا کس زمانے میں زمانہِ ماضی میں ہوا دیکھو اس میں ایک چیز کا ہونا پایا جارہا ہے قیام زید کے لئے ثابت ہوا کس میں زمانہِ ماضی یا دوسری مثال لے لو زارابہ زیدن کیا بتلایا اس جملے نے زید نے ضرب لگائی معلومہ اس سے پہلے ضرب نہیں تھی پھر زمانہِ ماضی میں زید نے ضرب لگائی اور پھر وہ گزر بھی گئی یہ کیا ہے خدوس اور تجدد یہ کیا ہے زیدن زاربن اس میں دیکھو زید کے لئے یہ ثابت ہے کہ وہ پتائی کرنے والا ہے اس میں زمانے کا تعلق نہیں صرف زید کے لئے زارب کے صفت کا ثبوت ہے فرق سمجھ میں آرہا ہے کہ نہیں سمجھ میں آرہا ہے جملہ اس میں صرف کس پر دلالت کرتا ہے ثبوت پر زیدن زاربن اس جملے نے صرف کیا بتلایا زیدن زاربن کے زید کے لئے زارب ہونے کی صفات ثابت ہے کب ہے کب نہیں ہے کوئی تفصیل نہیں اس کے اندر لیکن اسی کے بجے اگر میں جملہ فیلیا لے آؤں اور کیا کہوں زاربہ زیدن یہ اب خدوس اور تجدد پر دلالت کر رہا ہے معلوم ہوا کہ پہلے زارب نہیں تھی پھر یہ زارب ہوئی اور کس زمانے میں تھی زمانے ماضی میں تھی یعنی اب نہیں ہے یعنی پھر گزر بھی گئی پہلے نہیں تھی پھر ہوئی اور پھر گزر بھی گئی تو پہلے نہیں تھی پھر ہوئی یہ ہے ہو نہ ہو نہ ایک چیز پہلے نہ ہو پھر ہو سورہ سمجھ میں آگئے تو جملہ فیلیا کس پر دلالت کرتا ہے حدوس اور تجدد پر اور آپ نے پڑھا تھا جملہ فیلیا اگر فیلے مزارے ہو تو پھر کبھی یہ استمرار پر بھی دلالت کرتا ہے کس پر استمرار استمرار کا معنی ہے ایک چیز کا بار بار ہونا یزریب الزیدن زید پٹائی کر رہا ہے یا کرے گا یا پٹائی کرتا ہے جو بھی ترجمہ کر لیں تو یہ کونسا جملہ جملہ فیلیا یا زریب الزیدن فیلے مزارے ہیں نا جملہ فیلیا اور جملہ فیلیا کس پر دلالت کرتا ہے حدوس اور تجدد لیکن کبھی فیلے مزارے ہو تو پھر یہ کس پر دلالت کر دیتا ہے استمرار استمرار کا معنی ہے ایک چیز کا بار بار ہونا اب آپ مجھے بتائیے زرب زرب دوان کے طریقے پر نہیں رہ سکتی زرب میں ہمیشہ بار بار ہونا پایا جائے گا مثلا زید کے پاس ایک چھڑی ہے اس نے عمر کو ایک چھڑی ماری زور سے آپ کہیں گے زرب پائی گئی اور ختم بھی ہو گئی یا نہیں ختم ہو گئی پھر دوسری زرب لگائی پھر زرب پائی گئی اور ختم بھی ہو گئی پھر تیسری زرب لگائی پھر زرب پائی گئی اور ختم بھی ہو گئی تو یہ ہے استمرار ایک چیز کا بار بار ہونا یہ کیا ہے خلاصہ کلام یہ جملہ فعلیہ حدوث اور تجدد پر دلالت کرتا ہے اور اگر اس کے ساتھ کبھی کوئی قرینہ مل جائے تو پھر یہ استمرار پر بھی دلالت کرتا ہے کس پر استمرار کہ ایک چیز مسلسل ہے لیکن مسلسل ایک ہے دوام کے طریقے پر ایک ہے استمرار کے طریقے پر دونوں میں فرق سمجھ میں آیا زید کیلئے قیام ثابت ہے دوام کے طریقے پر معلومہ اس سے جدا نہیں ہے کہ کبھی قیام ہے کبھی قیام نہیں ایسا نہیں بلکہ دائیمن ہے کیا ہے یا دوسری مثال سمجھو زیدن طویلن زید لمبا ہے یعنی لمبے قد والا ہے اب دیکھیں یہ زید کیلئے لمبا قد یہ کبھی ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا ایسا ہے یا دوام کے طریقے پر ہے دوام ہے یعنی جس کے لئے لمبا قد ہے وہ اب دائیمن اس کا لمبا ہی قد رہے گا یعنی کبھی قد چھوٹا ہو جائے کبھی لمبا ہو جائے تو یہ دوام کے طریقے پر ہے مسلسل اور ایک یہ ضرب بھی ہے زید پٹائی کر رہا ہے کسی کی مسلسل لیکن اب یہ ضرب کس طریقے پر زید کے لئے ثابت ہے یہ استمرار کے طریقے پر ضرب لگتی ہے ختم ہو جاتی ہے پھر ضرب لگتی ہے ختم ہو جاتی ہے پھر ضرب لگتی ہے اور ختم تو فرق سمجھ میں آرہا ہے طویل میں کہا تو طویل بھی زید کے لئے مسلسل ثابت ہے طویل ہونا لمبا ہونا لیکن اس میں اللہ کو بار بار ہونا نہیں پایا جا رہا لیکن استمرار کے اندر ایک چیز کا بار بار ہونا ہوگا بھئی فرق سمجھ میں آیا تو جملہ فیلیا یہ حدوث اور تجدد پر دلالت کرتا ہے اور ساتھ کبھی کچھ قرینہ مل جائے تو یہ حدوث اور تجدد کے ساتھ استمرار پر بھی دلالت کرتا ہے جبکہ جملہ اسمیاں وہ ثبوت پر دلالت کرتا ہے اور اس کے ساتھ کچھ قرینہ مل جائے تو پھر وہ دوام پر بھی دلالت کرتا ہے بات سمجھ میں آگئے اب ذرا اپنے لفظوں میں بھی دوہرائیے جملہ فیلیہ کس پر دلالت کرتا ہے حدود پر تجدد پر اور جملہ اسمیہ جملہ اسمیہ ثبوت پر دلالت کرتا ہے اور اگر جملہ فیلیہ کے ساتھ قرینہ مل جائے پھر وہ حدود کے ساتھ ساتھ استمرار پر بھی دلالت کرتا ہے جبکہ فیلے مزارے ہو اور جملہ جملہ اسمیہ کے ساتھ جب قرینہ مل جائے وہ ثبوت کے ساتھ ساتھ دلالت کرے گا سورہ سمجھ میں آگئے تو یہاں پر ایکل استمراری جیسے کہ استمرار ہے بھئی تو دیکھئے تو یہ استمرار سے استمرار ثبوتی مراد ہے کیا مراد ہے استمرار ثبوتی سے مراد وہی دوام ہے استمرار ثبوتی سے کیا مراد ہے وہی دوام تو یہاں کان اللہ سمیعا علیما یہاں اللہ کے لئے استمرار کے طریقے پر سمیعا اور علیم ہونے کی صفت ثابت ہے اور کانا زیدنا قائما اس میں زید کے لئے قیام کس زمانے میں تھا زمانہ ماضی تو کہہ رہے ہیں یہ جو نواسخ ہیں ان کے ساتھ کلام کو مقید کیا جاتا ہے ان غرضوں کے لئے جن کو ان نواسخ کے الفاظ کے معانی ادا کرتے ہیں جیسے کہ استمرار ہے تو استمرار کا معنی کون ادا کرے گا کانا وغیرہ کانا دائما جیسے کان اللہ سمیعا علیما اس کے لئے لے کر آئے اول حقایت عنی زمانی فی کانا یا کس لئے زمانے سے حقایت کرنے کے لئے فی کانا جس کس کے اندر کانا کانا کے اندر بھئی اس میں استمرار کے لئے بھی اس کو لاتے ہیں اور زمانے سے زمانے کے بارے میں بتلانے کے لئے جیسے کانا زیدن قائمن کس زمانے کی بات ہو رہی تھی زمانے ماضی کی تو یہ حقایت عنی زمن ہے یعنی زمانے سے کوئی زمانہ اس میں بیان ہوگا زمانے کی بات ہوگی حقایت کا کیا معنی بات بھئی کل استمرار اور حقایت عنی زمانی جیسے کہ استمرار ہے اور زمانے سے حقایت کرنا زمانے کی بات کرنا فی کانا کس کے اندر کانا کے اندر بھئی اس میں استمرار بھی ہوگا اور حقایت عنی زمن بھی ہوگی وَتَّوْقِيطِ بِزَمَنِ مُعَيَّنِ توقیت کا معنی ہے حد بندی کرنا کیا معنی ہے حد بیان کرنا حد بیان کرنا یعنی قید کرنا کسی چیز وَتَّوْقِيطِ بِزَمَنِ مُعَيَّنِ اور حد بیان کرنا بِزَمَنِ مُعَيَّنِ مُعَيَّنِ زمانے کے ساتھ بھئی کیا بیان ہو رہا ہے نواصف کی غرضیں بیان ہو رہی ہیں نواصف کے ساتھ کلام کو کیوں مقید کیا جاتا ہے ایک مثال ذکر کر دی جیسے استمرار کبھی مقصود ہوگا اور استمرار کس کے ذریعے آئے گا کانہ دائمہ کے ذریعے یعنی استمرار ثبوتی اور کبھی زمانے سے حقایت کر زمانے کسی زمانے کی بات کر رہے ہوں گے آپ وہ معنی بھی کون ادا کرتا ہے کانہ ادا کرتا ہے وَتَّوْقِيطِ بِزَمَنِ مُعَيَّنِ اور کبھی کبھار آپ معین زمانے کے ساتھ حقایت کے ساتھ مقید کرنا چاہتے ہیں جو چیز بیان کر رہے ہیں توقید کا معنی مقید کرنا حد بیان کرنا بِزَمَنِ مُعَيَّنِ کس کے ساتھ؟ معین زمانے کے ساتھ آپ حد بیان کرنا چاہتے ہیں ایک چیز کی اس کو مقید کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی یہ افعال ناقصہ ہی ہیں جیسے ظلہ کے اندر وَتَّوْقِيطِ بِزَمَنِ مُعَيَّنِ فِي ظلہ ظلہ کا معنی ہے دن گزارنا ظا اور لام مشدد بھئی ظلہ ظلہ کا معنی ہے دن گزارنا بھئی اب میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں ظل کہ زید نے سارا دن کھڑے ہونے کی حالت میں گزارا کھڑے ہونے کی حالت میں گزارا تو کیا کہوں گا ظلہ زید قائمان ظلہ زید قائمان زید نے کھڑے ہونے کی حالت میں دن گزارا اب دیکھئے ظلہ کا کیا معنی ہے دن گزارنا دن گزارنا تو میں نے دیکھو اس میں بھی قیام کس کے لئے ثابت ہے زید کے لئے لیکن ایک معین زمانہ بتلا رہا ہوں کیونکہ بتلا رہا ہوں دن گزارا اور دن کسے کہتے ہیں صبح سے لے کر شام تک کا جو معین وقت ہے اس معین زمانے کی میں بات کر رہا ہوں رات کی بات نہیں کر رہا سورت سمجھ میں آگئے تو یہ میں نے زید کے لئے قیام کو ثابت کیا اور معین زمانے یعنی اس کی حد بیان کر دی کہ آغاز کب سے تھا صبح سے اور انتہا کب ہوئی شام تک تو یہ ہے توقیت مقید کر دیا اس کی میں نے حد بیان کر دی قیام کی سورہ سمجھ میں آگئے اسی طرح باتا کا معنی ہے رات گزارنا باتا زیدن قائمان زید نے کھڑے ہونے کی حالت میں رات گزاری کھڑے ہوتے ہوئے رات گزاری تو دیکھو باتا اس نے اپنے معنی کا اثر دے دیا قیام اب بھی زید کے لئے ثابت ہے لیکن اس کی حد بیان کر دی رات کسے کہتے ہیں سورج غروب ہونے سے لے کر اس صبح تک کا جو وقت ہے یہ سارا ہے رات بھئی تو اب میں نے مقید کر دیا کہ زید کے لئے قیام کس معین زمانے میں ثابت تھا رات کے اندر اسی طرح اسبحہ ہے بھئی اسبحہ اسبحہ کا معنی صبح کرنا صبح کے وقت میں داقل ہونا اسبحہ زیدن قائمان زید میں کھڑے ہونے کی حالت میں صبح کی یعنی جب صبح ہوئی تو زید کھڑا جب صبح ہوئی تو زید تو زید نے کھڑے ہونے کی حالت میں صبح کی کیا معنی ہے کہ جب صبح ہوئی تو زید کھڑا تھا تو اب میں کہوں گا اب معین زمانے کے ساتھ میں مقید کر رہا ہوں کہ یہ قیام زید کے لئے رات کو نہیں ثابت دن کو نہیں ثابت زمانہ ماضی میں نہیں ثابت بلکہ ایک معین زمانہ ہے صبح کے وقت میں اس میں ثابت کرنا چاہتا ہوں تو میں کیا لفت لے کر آوں گا اصباحہ لے کر آوں گا اگر میں ساری رات کی بات کرنا چاہتا ہوں تو کیا لفت لے کر آوں گا باتہ لے کر آوں گا اور اگر میں سارے دن کی بات کرنا چاہتا ہوں تو کیا لے کر آوں گا ظلہ لے کر آوں گا اسی طرح امسا ہے امسا کا معنی ہے شام کرنا شام کے وقت میں داخل ہونا امسا زید قائمان زید نے شام کی کس حالت میں قیام کے حالت میں یعنی جب شام ہوئی تو زید کھڑا تھا اسی طرح اضحا اضحا زہا سے ہے چاشت کا وقت بھئی جب سورج تھوڑا سا صوبہ کے وقت اونچہ ہو جائے سورج طلوع ہونے کے بعد تھوڑا سا اونچہ ہو جائے یہ ہے چاشت کا وقت بھئی تو میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ زید چاشت کے وقت کھڑا تھا تو کیا کہوں گا اضحا زیدن قائمن اضحا زیدن تو دیکھو اس معین زمانے کے ساتھ اس قیام کو زید کے لئے میں ثابت کرنا چاہتا ہوں اس معین زمانے میں سورج سمجھ میں آ رہی ہے تو لہذا جو میری مراد ہوگی وہی والا لفظ میں استعمال کرلوں گا اگر میں متلقا بتانا چاہتا ہوں کہ قیام زید کے لئے ثابت ہے تو متلقا کہہ دوں گا زیدن قائمن کوئی قید نہیں لے کر آوں گا اور اگر میں بتلانا چاہتا ہوں کہ یہ قیام زید کے لئے سارا دن تھا تو اس کے لئے پھر مجھے ظلہ استعمال کرنا پڑے گا اگر میں بتلانا چاہتا ہوں کہ یہ قیام زید کے لئے ساری رات تھا تو میں اس کے لئے پھر مجھے باتا کا لفظ استعمال کرنا پڑے گا کیونکہ یہی معنی کیونکہ یہ معنی یہی لفظ ادا کرتا ہے اور اگر میں صرف صبح شام یا چاش کے وقت کو بیان کرنا چاہتا ہوں اس کے ساتھ مقید کرنا چاہتا ہوں سورت میں اصبحہ امسہ اور اصحا جیسے لفظ استعمال کرنے پڑیں گے اور بحالت معینت فی دامہ یا کسی معین حالت کے ساتھ دامہ کے اندر دامہ وہی ما دامہ فعل ناقصہ میں سے ہے اسی کے دامہ فعل ناقص اسی کے شروع میں ما مستریہ آ جاتا ہے تو کیسے پڑھتے ہیں ما دامہ ما دامہ تو یہ ما دامہ جو ہے یاد رکھئے یہ معین حالت کے ساتھ مقید کرنے کے لئے ہے مثلا میں آپ سے کہتا ہوں زید ہمیشہ سے سخی تھا یا ہمیشہ سے سخی ہے زید کیا ہے زید ہمیشہ سے سخی ہے یعنی یہ ابھی نہیں سخی ہوا یا صرف ماضی میں نہیں تھا سخی بلکہ ابھی بھی ہے اور ہمیشہ سے تھا تو اس کے لئے ما دامہ استعمال کرنا پڑے گا کیونکہ یہ معنی صرف ما دامہ ہی ادا کرتا ہے تو اسی پر زیدن کریمن اسی پر کیا لے ہوں گا ما دامہ ما دامہ زیدن کریمن ما دامہ زیدن کریمن تو اب کیا ترجمہ ہوگا زید ہمیشہ سے سخی ہے اب دیکھئے میں نے زید کو مقید کر دیا ایک معین حالت کے ساتھ کس کے ساتھ کونسی حالت سخاوت اور یہ معین حالت ہے یا غیر معین ہے ایک معین حالت ہے اس کے ساتھ زید کی زاد زید اس کے ساتھ موصوف ہے سورہ سمجھ میں آگئے یعنی وہ غیر سخی نہیں ہے بلکہ کیا ہے سخی ہے ہمیشہ سے تو یہ معین حالت کے ساتھ میں نے اس کو مقید کر دیا کہ وہ سخی ہے تو کس کی نفی کر دی غیر سخی ہونے کی نفی کر دی یہ معنی ہے او بحالت معینت فی داما یا اس کا عطا زمن معین پر ہے والتوقیتی بحالت معینت فی داما اور معین حالت کے ساتھ مقید کرنے کے لئے ما داما کے اندر والمقاربت فی قادہ اور مقاربت کے ساتھ مقید کرنے کے لئے قادہ و قربہ و اوشقہ قادہ قربہ اور اوشقہ یا فعال مقاربہ بھئی یہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی جو خبر ہے ان کے اسم کو حاصل ہونے ہی والی ہے ان کی جو خبر ہے وہ ان کے اسم کو حاصل ہونے ہی والی ہے حاصل ہونے کے قریب ہے مثلا میں کہتا ہوں میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ زید کھڑا ہونے کے قریب ہی ہے یعنی یہ بھی کھڑا نہیں ہوا کھڑا ہونے ہی والا ہے اب مجھے بتائیے اس کے لئے مجھے میں مجبور ہوں مجھے قادہ کلہ سے استعمال کرنا پڑے گا کیونکہ یہ قریب والا معنی کون ادا کرتا ہے قادہ ادا کرتا ہے تو میں یوں کہوں گا قادہ زیدن ان یقوما قادہ زیدن ان یقوما قریب ہے کہ زید کھڑا ہو جائے سورت سمجھ میں آگئے اسی طرح کارابہ اور آوشا کا بھی ہیں والیقین فی وجدہ وعلفا ودرہ وطعلمہ اور یقین کے لئے کس کے اندر وجدہ کے اندر بھئی یہ وہی افعال قلوب ہیں افعال قلوب آپ نے پڑے بعض جو ہیں یقین کے لئے آتے ہیں اور بعض شک وغیرہ کے لئے آتے ہیں جیسے وجد تو زیدن عالمان میں نے زید کو عالم پایا یعنی اس کے عالم ہونے کا یقین کیا اور اگر شک ہے تو آپ کہیں گے ظنن تو زیدن عالمان میں نے زید کے بارے میں عالم ہونے کا گمان کیا خیال کیا یعنی یقین نہیں ہے گمان ہے میرا سورت سمجھ میں آگئے تو یہ افعال قلوب ہیں تو یہ یقین اور شک کے لئے آتے ہیں وَلْيَقِينِ فِي وَجَدَ وَأَلْفَ وَدَرَ وَتَعَلَّمَ یہ سارے کیا ہیں افعال قلوب ہیں ایک ہی معنی ہے سب کا وجدہ الفا درہ اور تعلم فالنا فالنا تو افعال قلوب آپ نے کافیہ وغیرہ میں پڑے ہوں گے وہاں یہ الفا بھی نہیں آیا درہ بھی نہیں آیا تعلم بھی نہیں آیا بھئی اس لئے کیونکہ افعال قلوب وہ ہی نہیں ہے جو کافیہ کے اندر ذکر ہیں ہاں آپ کو اس میں سے کچھ مشہور وغیرہ جو زیادہ مشہور ہیں وہ بتا دیئے لیکن یہ سارے بھی کیا ہیں الفا درہ اور تعلم یہ بھی افعال قلوب میں سے ہیں وجدہ تو وہاں آپ نے پڑا ہوگا باقی تین نہیں پڑے لیکن یہ افعال قلوب میں سے ہیں یہ مبتدار خبر پر داخل ہوتے ہیں اور ان کو اپنا مفعول اول اور مفعول ثانی بنا لیتے ہیں وَحَلُمْ مَجَرًا اور اسی طرح سلسلہ جاری رکھئے صاحبِ کتاب بطلہ رہے ہیں ہم نے تو کچھ باتیں بیان کر دیں کہ یہ نواسس کے ساتھ کلام کو مقید کیا جاتا ہے کیوں مقید کیا جاتا ہے کیونکہ متقلم کے غرص کیا ہے وہ ان کے معنی ادا کرنا چاہتا ہے اس کو کلام میں لانا چاہتا ہے تو انہی کے لے کر آنا پڑے گا اور وہ کیا کیا معنی ہو سکتے ہیں جیسے بطلہ استمرار بھی ہو سکتا ہے زمانے زمانے کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ہو سکتی ہے وہ کس میں ہوگی کانن یا آپ مقید کرنا چاہتے ہیں کلام کو کس کے ساتھ معین زمانے کے ساتھ تو اس کے لئے ظلہ باتا راہ وغیرہ ظلہ باتا وغیرہ ہیں سورت سمجھ میں آگئے یا آپ اپنے کلام کو مقید کرنا چاہتے ہیں کس کے ساتھ ایک معین حالت کے ساتھ تو اس کے لئے مادامہ وغیرہ ہیں یا آپ اپنے کلام کو مقید کرنا چاہتے ہیں کس کے ساتھ مقاربت کے ساتھ تو اس کے لئے قادہ قربہ وغیرہ ہیں یا آپ انہیں کلام کو مقید کرنا چاہتے ہیں یقین یا شک کے ساتھ تو اس کے لئے وجتو وغیرہ ہیں سورت سمجھ میں آگئے یہ کہتے ہیں ہم نے کچھ معنی بیان کر دیئے وَحَلُمَّ جَرَّن اور اسی طرح سلسلہ جاری رکھئے یعنی باقی لفظوں میں آپ کھل غور کرتے جائیے اور ان سے آپ کو ہر ایک کا پتا چل جائے گا کہ کونسا لفظ کس معنی کے لئے استعمال ہوتا ہے یا افعال قلوب میں سے یہی سمجھ میں ہے یا افعال ناقصہ یہی تو نہیں ہے اور بھی تو ہیں افعال قلوب یہی تو نہیں ہے اور بھی تو ہیں افعال مقاربہ صرف یہی تین تو نہیں ہے قادہ قربہ اور شکہ اور بھی تو ہیں لیکن کہتے ہیں ہم نے کچھ مثال کے طور پر ذکر کر دیئے باقی آپ اسی طرح سلسلہ جاری رکھئے یعنی باقی سب کو بھی اسی سے سمجھ لیجئے سورت سمجھ میں آگئے تو وَحَلُمَّ جَرَّن کیا معنی ہوا اور آپ اسی طرح سلسلہ جاری رکھے یہ با محاورہ ترجمہ کر رہا ہوں لفظی ترجمہ حَلُمَّ اس میں فیل ہے اس میں فیل حَلُمَّ کا معنی آجاؤ چلے آؤ یا لے آؤ حَلُمَّ کا کا معنی لے آؤ چلے آؤ یا لے آؤ اور جَرَّن جَرْن کا معنی ہوتا ہے کھینچنا کھینچنا حَلُمَّ جَرَّن اسی طرح چلے آؤ کھینچتے ہوئے اسی طرح کھینچتے ہوئے چلے آؤ یا سلسلہ جاری رکھو یا یوں ترجمہ کر لیں وَحَلُمَّ جَرَّن اور اسی طرح کھینچتے ہوئے لے آؤ حَلُمَّ جَرْن کھینچتے ہوئے لے آؤ یا سلسلہ جاری رکھو اسی طرح فَالْجُمْلَةُ فِي حَذَرْتَنْ عَاقِدُ مِنَ الْإِسْمِ وَالْخَبَرِ اَمِنَ الْمَفْعُولَ اِنِ فَقَدْ بھئی میں نے آپ کو کیا بتلایا تھا افعال ناقصہ کس پر داخل ہوتے ہیں جملہ اسمیاں پر اور اس کو اپنے معنی کا اثر دے دیتے ہیں وہ جیسے پہلے خبر کی مُتضا کی اب بھی اسی طرح خبر اسی کے لئے ہے زیدن قائمون یہ قیام کس کے لئے ثابت زید کے لئے تو کہانا زیدن قائمان اب بھی قیام کس کے لئے ثابت زید کے لئے زیدن عالمون یہ عالم ہونا کس کے لئے ثابت زید کے لئے تو عالم تو زیدن عالمان اب بھی عالم ہونا کس کے لئے ثابت زید ہی کے لئے ثابت ہے معلوم ہو اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی کہ کیا چیز کس کے لئے ثابت ہو رہی ہے صرف انہوں نے اپنے معنی کا اثر گئے یہی بات بیان کر رہے ہیں کہ جملہ ان میں فیحازہ تن عاقد من الاسم والخبری جملہ ان سب میں منعقد ہو جاتا ہے اسم اور خبر یعنی وہی جو زیدن قائمون اور زیدن عالم اسی اسم اور خبر سے جملہ منعقد ہو رہا ہے او من المفعولین یا کس سے دو مفعولوں سے یعنی علم تو زیدن عالمت تو یہ زیدن عالمت انہی سے جملہ مکمل ہو رہا ہے فقط سمجھ میں آیا بھائی باقی یہ اپنے معنی کا اثر دے رہے ہیں کیا کر رہے ہیں فیدہ قلتا جب آپ کہیں زنن تو زیدن قائمان زنن تو زیدن قائمان تو فمانہ تو جملہ کا معنی یہ ہے زیدن قائمون علا وجہ الزن زید تھڑا ہے زن کے طریقے پر گمان کے طریقے پر یعنی مجھے یقین نہیں ہے بلکہ کیا ہے شک ہے تو دیکھئے یہ مثال کیوں ہیں انہیں ذکر کی زیدن قائمون اصل میں کیا ہے زنن تو زیدن قائمان اس سے پہلے کیا تھا زیدن قائمون زنن تو کو ذرا ہٹا دے نا زیدن قائمان قیام کس کے لئے ثابت زنن تو زیدن قائمان اب یہ قیام کس کے لئے ثابت زیدن قائمان تو کلام صرف یہاں زنن تو زیدن قائمان اس کے اندر بھی کلام زیدن قائمون ہی ہے ہاں زننتو اپنے معنی کا فائدہ دے رہا ہے اس لئے انہوں نے کہا اس کا معنی ہے اس کا معنی کیا ہے زیدن قائمن دیکھو دو مفہولوں کو پھر اسی طرح مبتدہ خبر بنا دیا اور زننتو کو قید بنا دیا علا وجہ الزنی کیا بنا دیا قید حالو اصل کلام وہی ہے یہ چیزیں جو ہیں یہ کانا افعال مقاربہ افعال قلوب یہ قیدیں ہیں یہ کیا ہیں قیدیں ہیں تو اصل کلام وہی ہے جس پر یہ داخل ہوئے تھے ابتداء میں جو تھا کوئی بات ایسی تو نہیں جو سمجھ میں نہیں آئی استمرار اور دماغ والا جلسل ہے استمرار اور دماغ کے اندر بھی دیان ہندیشہ ساتھی ہے فرق کیا ہوگا ایسی طرح افتان اللہ وآلیمت فرق میں نے بتلایا تو ہے ایک ہے استمرار ایک ہے ثبوت ایک ہے استمرار ایک ہے دوام استمرار میں ایک چیز بار بار ہو رہی ہے زید استمرار کے ساتھ پٹائی کر رہا ہے کیا معنی استمرار بار بار مسلسل پٹائی کرتا جا رہا ہے لیکن پٹائی دوام کے طریقے پر نہیں ہے کیونکہ ایک ضرب لگتی ہے ختم ہو جاتی ہے پھر ضرب لگتی ہے ختم ہو جاتی ہے پھر ضرب لگتی ہے خط کو دیکھو بار بار ہو رہی ہے ضرب یہ ہے استمرار اور ایک ہوتا ہے ثبوت زیدن طویلن زید لمبا ہے لمبا ہونا زید کے لیے دوام کے طریقے پر ثابت ہے لیکن بار بار نہیں ہے اس میں کہ طویل ہے پھر طویل نہیں پھر طویل ہے پھر طویل نہیں ایسا نہیں فرق دونوں میں سمجھ میں آیا تو استمرار کے اندر ایک چیز کا بار بار ہونا ہوگا اور دوام کے اندر بار بار ہونا نہیں بس ایک چیز کا ثبوت ہے اور کس طریقے پر ہے دوام کے مسلسل ہے دائیمن ہے ہاں البتہ یہ استمرار اور دوام یہ ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال ہو جاتے ہیں جیسے یہاں پر استمرار آیا سمجھ میں آیا تو یہاں استمرار مثلا جملے کو بھی دیکھیں گے جملے میں اگر وہ استمرار ثبوتی مراد ہے یا استمرار تجددی مراد ہے استمرار تجددی جس میں بار بار ہونا ہو گئے ایک چیز کا استمرار ثبوتی وہ دوام کا دوسرا نام ہے سورت سمجھ میں آگئے تفصیل پہلے بیان ہو چکی یہ میں نے پھر ویسے تقرار کروایا آپ کو بھئی سورت سمجھ میں آگئے چلیے بس بھئی ہادہو المرام اللہ علم بحقیقت القلام